بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میرا نام شیف افضال ارشد ہے اور آپ کن فوڈز دیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ کن فوڈز پاکستان کا ایسا فوڈ چینل ہے جہاں پہ آپ کو ایسی ریسپیز ملتی ہیں جو ہمیشہ آثنٹک ہوتی ہیں بہترین ٹیسٹ کے ساتھ آپ کا ٹائم اور آپ کے پیسے زاہر نہیں ہوتے آگے سردیاں آرہی ہیں اسی لحاظ سے آج ہم فش کری بنانے جا رہے ہیں فش کا سالن جو ہر گھر میں بنتا ہے اور اس کو بلکل ٹریڈیشنل طریقے سے بنائیں گے دیسی طریقے سے بلکل گاؤں یا ویلیج والے سٹائل میں تاکہ آپ کو وہ پرانی یادیں آپ کی تعدہ ہو سکیں وہ ٹیسٹ آپ کو مل سکے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ڈیڑھ کلو مچھلی لی ہے صفائی کے بعد یہ ڈیڑھ کلو وزن کے ساتھ ہے اور اس کی اوپر سے خال اتار دیا ہم نے اگر خال نہ بھی اتاری جائے تو ٹھیک ہے لیکن گھروں کے اندر آج کل بچے جو ہیں وہ فش خال کے ساتھ نہیں کھاتے ہیں لیکن ہمیشہ سے ہمارے گھر میں تو خال کے ساتھ ہی پکائی جاتی ہے تو آپ اس کو کسی بھی طریقے سے پکا سکتے ہیں اور اس کے ٹکڑے کر لیا ہوئے ہیں ایک نارمل سائز کے یہ تقریبا میرا ایک بوٹا ایک انچ کے برابر یہ ٹکڑا تھکنس کے ساتھ ہے اور ڈیڑھ کلو مچھلی لی ہے اس کو پہلے ہم تھوڑا سا مسالہ لگائیں گے اور اس میں سب سے خاص چیز یہ ہے کہ مچھلی کو آپ نے دھونا اچھی طرح ہے دھونے کے لیے نمک اور سرکے کا استعمال کریں تھوڑا سرکا تھوڑا نمک ڈال کے اس کو تھوڑے دیر بھگو دیں بعد میں پانی نکال دیں آپ کی مچھلی میں سے سمیل ختم ہو جائے گی اور بہترین طریقے سے یہ پکانے کے لیے تیار ہو جائے گی اب پکانے سے پہلے ہمیشہ فش کو فرائے کرنا ضروری ہوتا ہے اور فرائن کے لیے اس کو کچھ مسالے ہم نے لگانے ہیں ڈیڑھ کلو مچھلی ہے تو اس میں تقریباً ایک ٹی سپون حلدی ڈال لیں ایک سے ڈیڑھ ٹی سپون اس میں نمک ڈال لیں باقی کری میں بھی نمک جائے گا تو اس حساب سے اپنا اندازہ رکھیں اور آدھا ٹی سپون اجوائن لگا لیں اجوائن فش میں نہ ہو تو پھر مزا نہیں آتا اس سے خوشبو بھی آئے گی اور فش کی جو سمیل ہے وہ اور زیادہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی چار پانچ جووے لسن کے لیے ہیں اس کی پیسٹ پانا لیں باریک سی جب لسن اچھی طرح پیسٹ جائے تو یہ پیسٹ جو ہے اس کو ہم مچھلی میں ڈال دیں گے اور اس کو ایک دفعہ مکس کر لیں تاکہ یہ مسالے اچھی طرح پھیل جائیں نمک پھیل دیں فش کو مسالہ لگ جائے تو آپ اس کو اسی وقت پکا سکتے ہیں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کری میں پکے گی سارا فلیور اس کے اندر چلا جائے گا ایک پان لے کے اس کو چولے پر رکھ لیں اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ مسٹرڈ آئل سرسوں کا تیل انیشیلی کوکنگ زیادہ در سرسوں کے تیل میں ہوتی تھی وہ فلیور وہ خوشبو وہ ارومہ اس میں بہت بہترین آتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بلد سٹائل بنا رہے ہیں اس کو تو میں سرسوں استعمال کر رہا ہوں آپ چاہیں کہ کوئی ویجیٹیبل آئل لے لیں یا جو بھی گھی وغیرہ آپ اس گھر پر استعمال کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں جب یہ تیل اچھی طرح گرم ہو جائے تو مچھلی کے جو ٹرکڑے جن کو ہم نے تھوڑا سا مسالہ لگایا ہے وہ اس میں ڈالیں اس مچھلی کو یہاں پر بلکل ڈی فرائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے مچھلی ہم اس لئے پہلے فرائے کرتے ہیں کہ یہ پانی میں جا کی ایک تو اس کی سمیل نہ آئے کچھی وہ راہ فیلنگ نہ آئے اس لئے پہلے فرائے کرنا اس کو ضروری ہے اور اس طرح فرائے کرنے سے ٹوٹکی نہیں ہیں دو سے تین منٹ ایک سائیڈ اور دو سے تین منٹ دوسری سائیڈ سے اس کو پکا لیں تو بالکل تہہار ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اس پہ اچھا کلر بھی آنے لگے گا جتنا ٹائم میں نے آپ کو بتایا اتنا ٹائم پکائیں گے تو اور یہ بلکل فرائے ہو جائے گی اس کو زیادہ اوورکوک نہ کریں اس پوائنٹ پہ تو جی اب اس کے لئے کری بنانا شروع کرتے ہیں وہی مسٹرڈ آئل جو ہم نے فش تلنے کے لئے استعمال کیا ہے وہی اس میں ڈال لیا ہے تین سے چار عدد پیاز اس طرح باریک کاٹ کے آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے پیازوں پہ کلر آنا شروع ہو گیا ہے مسٹرڈ آئل کی وجہ سے شاید آپ کو نا نظر آ رہا ہو لیکن پیاز کافی حد تک ادھر پاک چکے ہیں اب اس میں یہ ایک ٹی سپون کے برابر زیرہ لے کے اس کو تھوڑا مسل کے اس میں ڈالیں اسے خوشبو بڑی پیاری آئے گی پیازوں کو سات آٹھ منٹ آپ پکا لیں اور ان پہ اچھا براؤن کلر آنے لگ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے پانی ڈال کے اس کو تھوڑا مکس کر لیں اور اس کو ڈھک دیں تین سے چار منٹ کے لیے یہ پیاز نرم ہو جائیں گے پیاز تھوڑے نرم ہو جائیں تو یہ چار ادھے تماؤٹر ان کو چھوٹا چھوٹا میں نے کٹ دیا یہ اس میں ڈالیں اب یہ تماؤٹر دیکھیں جی یہ بھی ادھر گھلنا شروع ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ یہ سکندر یک جان مکس ہو جائیں گے ہم نے مسالے کی بھنائی اچھی طرح کرنی ہے پھر گریوی کا ٹیسٹ اچھا آئے گا یہ میرے پاس لیسن اور سبز مرچ کی پیسٹ ہے کوئی چار سے پانچ جو ہے لیسن اور تین سے چار سبز مرچیں لے کے ان کو کوٹ لیا اب یہ پیس اس میں ڈال کے اس کو بھی ہم تھوڑا سا پکائیں گے چتنی بھی آپ کوئی ٹریڈیشنل ٹائپ گریویز بناتے ہیں ان کے اندر بھنائی ہمارے جو کلچر کے اندر ہے کہ اس کو بھوننا اچھی طرح ہوتا ہے مسالہ اچھا بنے یہ نہ ہو کہ جو گریوی بان رہی ہے اس کے اندر پیاز اور ٹوماٹر الگ الگ نظر آئیں اس لیے اس کو پکانا ضروری ہے اگر نیچے لگنے لگے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال لیں یہ کیونکہ بلکل ایک دیسی سی گریوی ہے تو اس میں نمک لال مرچ اور حلدی کے علاوہ ہم کچھ نہیں ڈالیں گے لال مرچ ایک ٹی سپون ہے نمک میں نے آدھا ٹی سپون لیا آدھا ٹی سپون تو تھوڑا سا زیادہ ہے میرے ٹیسٹ کے حساب سے کیونکہ فش میں ہم الگ سے ڈال چکے ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو اوپر نیچے کر لیں آدھا ٹی سپون حلدی ہے یہ مسالے ڈالیں اور ان کو اس مسالے کے ساتھ ہم نے پکانا ہے پندرہ منٹ کے لیے میں نے اس مسالے کو بھون لیا آپ نے جتنا زور لگانا ہے اس ٹیسٹ میں وہ یہاں پہ لگائیں کہ اچھی طرح اس کو بھونیں ٹائم تھوڑا ساتھ زیادہ دیں زیادہ اچھا اور بہترین فلیور آئے گا یہاں دیکھیں مسالے کی طرف یہ اچھا یک جان ہو چکا ہے پیاز اچھی طرح کرملائز ہو چکے ہیں تو اب اس میں پانی ہم ڈالیں گے پانی دو سے تین کپ اس میں ڈالنے ہیں باقی آپ کی پریفرنس کے حساب سے کہ آپ اس میں کتنا زیادہ پانی ڈالنا چاہ رہے ہیں پانی ڈال دی ہے پانی ڈال کے اس کو ہم ڈھک دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے پانی میں پک جائے پانی میں پک جائے پانی کو تھوڑی دیر کے لیے میں نے پکایا ہے اب یہ جو مچھلی ہے اس کو ہم اٹھا کے ادھر رکھیں گے اس گریوی میں تاکہ یہ مچھلی بھی اس کے ساتھ پکے پھر اس کے اندر فلیور آئے گا مچھلی کو ہم نے گریوی میں ڈال دیا ہے اب ہوگا یہ کہ مچھلی کا فلیور گریوی میں گریوی کا فلیور مچھلی میں جائے گا نمک بیلنس ہو جائے گا مسالے بیلنس ہو جائیں گے اور اب ہم نے اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے پکانا ہے اگر آپ کا برطن تھوڑا چھوٹا ہوگا تو ساری مچھلی ڈپ ہو جائے گی گریوی میں اگر میری طرح اس طرح تھوڑا کھلا ہو چھوڑا ہو تو آپ نے اس کو تھوڑا سا سائٹ چینج کرتے ہوئے بارہ سے چودہ منٹ کے لیے ہلکی سی آنچ پر پکا لینا یہ زبردست آپ کی گریوی تیار ہو جائے گی اس کو ادھر پکتے ہوئے تقریباً بارہ سے چودہ منٹ گزریں اور اس فشکری کو دیکھیں ادھر بہترین یہ تھک بھی ہو چکی ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے پانی ڈالا تھا اور بہترین طریقے سے فش بھی اس کے اندر پک چکی ہے ایک دفعہ میں نے فش کی سائٹ چینج کی ہیں تو اس پوائنٹ پر آپ نے فش کو زیادہ ہلانا نہیں ہے کیونکہ یہ ٹوٹے گی یہ دیکھیں گریوی دیکھیں ماشاءاللہ اب اس میں آخری کام ہم کریں گے ہلکی اسی آ کر دیں نیچے یہ ہے زیرہ پاورڈر اس کے اوپر انڈ پر آپ نے آخر میں آ کے دو چھٹکیاں اس طرح زیرہ پاورڈر ڈالنا اور یہ ہے گرم مسالہ پاورڈر دو چھٹکیاں اس میں گرم مسالے کا پاورڈر ڈالنا دھنیا ہے تازہ دھنیا ڈالنا تین سے چار منٹ کے لیے دوبارہ سے اس کو ڈھک دینا گریوی دیکھ رہے ہیں بھوننے کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ساری اچھی طرح مکس ہو جائے گی یہ دیکھیں کس طرح تھک گریوی ہے یہ چیز دیکھیں اور یہ گریوی دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ فش بسم اللہ الرحمن ماشاءاللہ جی بہترین جائک ہے اس کو بنائیں انجوائے کریں فش آپ کی بہترین پک جائے گی فلیور اچھا آئے گا اور گریوی کا فلیور بہت آل ہے لب زبردست پاکا ہوا ہے اس کو آپ پتلہ بھی کر سکتے ہیں گاڑا بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی پریفرنس ہے لیکن فش کری بنانی ہو تو اگلی دفعہ اس ریسپی سے بنایں آپ کو مزہ آئے گا آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے آپ کو ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں mm